بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکوپ سیڈرنس ہم لوگ آج لیسن نمبر 27 کریں گے میڈیکل سوشل ورک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آج ہم لوگ میڈیکل سوشل ورک کے رولز کے بارے میں پڑھیں گے اچھا یہاں بھی جو رولز ہیں نا یہ ساری وہی سمری لکھی ہو جو ہم لوگ نے پچھتے لیسن میں یہ جو نیچر پڑھی تھی نا کیونکہ نیچر میں آپ خود دیکھ لیں میڈیکل سوشل ورک کا رول کیا ہوتا ہے نیچر والے ٹاپک اگر آپ لوگ پڑھ لیے تو یہاں سے خود ہی آپ لوگ کو انتازہ ہو رہا ہے کہ کس قسم کے رول ہوتا ہے میڈیکل سوشل ورک کے یہ رولز جو ہے نا یہ جو نیچر لکھی ہوئی اسی کو آپ لوگ جو ہے نا وہ دوبارہ سے ری فریز کر کے آپ لوگ رولز میں لکھ سکتے ہیں اس کے لئے یہ جو ابجیکٹیوز ہیں اسی پر آپ لوگ کو انتازہ ہو رہا ہے کہ سوشل ورک کے رولز کیا کیا ہوتے ہیں جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ ہینڈ آؤٹ لے کے وہاں نہیں بیٹھے ہوتے کہ وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ میچ کریں گے کہ میں نے ہینڈ آؤٹ میں تو اس طرح کی جو ہے وہ لکھا ہوا تھا جس طرح آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نیچر اور ابجیکٹیو کیا ہوتا ہے تو اس کی بیسیس پر آپ لوگ رولز جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں وہ آسانی ہے آپ لوگ فید تمہارے جو اس کو ریٹ بھی کر لیتے ہیں رول ہوتا ہے کہ ایزا ٹیم میمبر کام کرتے ہیں جو میڈیکل سوشل ورکرز ہوتے ہیں ٹیم میمبر یعنی کہ اس میں ڈاکٹرز ہوں گے نرسز ہوں گی دوسری جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں وہ پیشنٹس کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اور جتنے بھی ٹیم میمبرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کوارڈینیٹ کر کے اس پرابلم کو جو ہے وہ سولف کرتے ہیں ہسپیٹل ہسپیٹل کی جو ٹیم ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ ایک گوڈ ریلیشن بنا کے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیلپ آوٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی انٹیگریئٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی کانٹریبیوٹ کرنے کسی بھی انسان کے جو ایموٹسنل اور سائکلوجیکل پرابلمز کو سولف کرنے میں اب یہ کرتے کیا ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے میڈیکل پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دیسیبلیٹی فار اگزامپل ہوگئے یہ دوسرے جو میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں اس کو جو پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پیشنٹ کو اور فیملی کو سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ لوگ اس میڈیکل پرابلم کو سمجھیں اس ڈیسیبلیٹی کو سمجھیں ایک آسان لینگوی اجو پیشنٹ انڈرسٹوٹ کرسکتے ہیں اس کی بائیسیس من لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے اس کے علاوہ پھر پیشنٹ کو اس طرح تیار کی جاتا ہے کہ وہ اپنی علنس اپنے بیماری کے ساتھ اپنی معذوری کے ساتھ کی خلاف جو ہے وہ لڑ سکے اور وہ ایموشنلی جو ہے وہ ایجسٹ ہو سکے کیونکہ جب کوئی بھی انسان جب ڈیس ایبیلیٹی میں چل جاتا ہے یا بیمارے میں چل جاتے تو اس کو ایک ڈیس ایپوائنمنٹ سے ہونے لگ جاتی ہے تو اس کو وہ ایجسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایموشنلی جو ہے وہ سٹیبل رہے اس کے علاوہ جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کانسلنگ کر کے ان کو مشفری دے کہ ان کی جو سوشل کنڈیشن ہوتی ہے ان کو اس کو بہتر بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں فائنانشیل منیجمنٹ کرتے ہیں ان کو فائنانشلی سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہ بجلے لیسل میں پڑ چکے ہیں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں ریسورسے تک رسائی کیسے حاصل کرنے ہیں آپ لوگ انہیں مختلف قسم کے بینیفٹس کیسے اٹین کرنے ہیں کبھی کبھات ان کو اپلائے بھی کروایا جاتا ہے مختلف قسم کی چریٹیبل ٹرسٹ کے لیے مختلف قسم کی سیکیورٹی بینیفٹس کے لیے فائنانشل سپورٹ ان کے لیے جو ہے وہ ارینج کی جاتی ہے فارکرنگ اور پیشنٹ تاکہ پیشنٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے وہ فائنانشل سپورٹ گورنمنٹ سے بھی لے کے دی جاتی ہے اور جو انجیوز ہوتی ہیں ان سے بھی فائنانشل سپورٹ لے کے ان کو جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ پیشنٹ کو اور فائملی کو مختلف قسم کی طریقے بتایا جاتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے اپنے جو ریسورسے کی جو آپ لوگوں کی ایکنومک برڈن ہے جو پاورٹی کے جو ایک برڈن ہوتا آپ لوگ اس کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں کیسے آپ لوگ ڈیسیبیلیٹی کی بینیفٹس کو جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں ان کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ مختلف قسم کے ڈیسیبیلیٹی بینیرز ہوتے ہیں مزوروں کے لیے کوٹا ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ ہر سال پیسے ملتے ہیں یا ہر ماہ جو ہے وہ منتھلی بیسے پیسے ملتے ہیں تو ان کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے ہیلپ بھی کی جاتے ہیں ان کو وہ بینیفٹس لینے کے لیے اس کے علاوہ پیشنٹس کو اور جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ مزور ہوتے ہیں ان کی جو فیملی ہوتی ہیں ان کے آپس میں تعلقات میں جو ہے وہ کبھی کبھار بگاڑ پر دوتا ہے اس علنس یا مزوری کی وجہ سے تو وہ ایک ری سٹور کرتے ہیں بندے کو بتاتے ہیں کہ تمہارا ایک رول ہے ایزا فادر ایزا سان ایزا مادر ایزا دوارٹر تو تم نے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ریلیشنز جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھنے ہیں اس کے علاوہ ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی بندے کو کہ تم نے کیسے اپنے کام خود کرنے ہیں مختلف جو ہے وہ architectural barriers کو کیسے مطلب کوئی بھی کام ہوتا ہے چھوٹے موٹی جو اپنے کام ہوتے ہیں معظور ہوتے ہوئے اس کو مختلف proper training کی جاتے ہیں تاکہ وہ کسی پر depend نہ کرے وہ خود جو ہے اپنے کام کر سکے اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو بھی جو ہے وہ کی assist کی جاتی ہے discharge planning میں کہ کیسے کب جو ہے پیشنٹ کو کیسے کب discharge کرنا ہے اس میں جو پیشنٹ ہوتی ہے اور فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کو بھی involve کی جاتا ہے social work میں اس کے علاوہ ایک پیشنٹ کو ایک smooth transition hospital سے community hospital سے discharge ہو کہ community میں اپنے گھر میں پہنچنے کے لیے ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ help out کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بعد میں بھی جو ہے پیشنٹ کے ساتھ ایک link رکھا جاتا ہے to maintain the link with the patient the community and health services تاکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ community کے ساتھ بھی اور جو اس کے صحت کی جو services ہیں medical کے شعبے کے ساتھ بھی وہ ایک link بنائے رکھیں یہ سب کو جب ہو جاتی ہے چیزیں جب بندے کو وہ discharge کے گھر بھیج دی جاتا ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ follow up services دی جاتی یعنی کہ بعد میں بھی اس پر نظر رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے جتنا اس نے treatment کے دوران جتنا کچھ gain کی ہے کہیں وہ دوبارہ سے loss نہ کر دے کہیں وہ دوبارہ اس emotional stress میں نہ چلا جائے اس میں case work بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ one to one ایک ایک بندے سے جا کے وہ مشفرے کرنا یا group work کیا جاتا ہے موصل لوگوں کو اکٹھا کر کے community organizations ہوتی ہیں مختلف طرح کہ وہ جو ہے اس بندے کے ساتھ وہ counseling کر کے اس کو سمجھا کے رکھتے ہیں کہ تم نے پوری میند پر زائر ہم پانی نہیں پھیر دینا اس کے علاوہ لوگوں کو گھر گھر جا کے جو convince کیا جاتا ہے کہ کیسے آپ جو ہے وہ ان ساری situation سے emotional problem سے social problem سے بچ سکتے ہیں ان کو explain کیے جاتا ہے کہ بیماریوں کی کیا nature ہوتی ہے کیا فطرت ہوتی ہے کیسے آپ لوگ اس کو treat کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی دنمیان جی awareness ڈالی جاتی ہے کہ آپ health care programs میں خود جو ہے وہ people participate کیا کریں prevention programs میں participate کیا کریں لوگوں کو educate کیے جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے disabled لوگوں کے ساتھ ایک good relation بنا کر رکھنا ہے ان کو معجوسی کی طرف نہیں دھکیلنا ایک community کو adaptive بناتے ہیں جو disabled بندہ ہوتا ہے وہ آسانی سے خوشی خوشی کسی community میں رہے سکے community کو اس قابل بناتے ہیں اس کے علاوہ research کی جاتی ہے کہ medical کا اور social problems ان کا پس میں کیا relation ہے rehabilitation programs مختلف قسم کے بنائے جاتے ہیں اس کے بعد training programs بنائے جاتے ہیں جو medical social work کے جو students ہوتے ہیں جو ویسے جو social work کے students ہوتے ہیں جو nurses ہوتی ہیں جو medical کے دوسرے جو medical کے students ہوتے ہیں اور کچھ جو ایسے volunteers ہوتے ہیں جو یہ کام خوشی سے کرنا جاتے ہیں تو ان کو training دی جاتی ہے اور مختلف دوسری duties ہوتی ہیں جو head of department کی اپنی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ psychological support دیتا ہے ایک نفسیاتی قسم کی ایک support دیتا ہے پیشنٹ کو اور اس کی families کو جو کہ مختلف بڑی بڑی بیماریوں سے بلکل disappoint ہو کے رہ رہے ہوتے ہیں جن کو operation کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ بہت گھبراہت کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ایک نفسیاتی support دینا یہ بھی جو ہے وہ social work کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے رول ہوتا ہے تو یہ بہت easy سا ہے آپ لوگ نے بس کوئی تفرید ڈاؤڈ کرنا ہے آپ نے خود ہی لکھ لیں گے آگے medical social worker بتایا کہ UK اور USA میں سب سے پہلے بریٹین میں جو medical work کیسے ہوا تھا بریٹین اور آئیلین میں سب سے پہلے جو hospital میں جب social work start کیا گیا تھا social work social جو وہ workers ہوتی تھیں ladies ہوتی تھیں یعنی کہ وہ nurses ہوتی تھیں ٹھیک ہے تو ان کو hospital hormoners کہا جاتا تھا یا lady hormoners کہا جاتا تھا لیکن پھر بعد میں ان کو medical social work کا نام جو ہے وہ 1960 میں رکھا گیا تھا میری سٹیورٹ ہے یہ سب سے پہلی ایک خاتون تھی جنہوں نے جو ہے وہ medical social work کا کام کا خاص کیا تھا بریٹین میں وہ روائل فری hospital لندن میں تین ماہ کے ٹرائل پہ جو ہے وہ وہاں پہ hospital میں ان کی جاب ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ medical social work کیا تھا اس کے علاوہ any comments ہیں ان کو mother of hormoners کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلا جو well established a comprehensive medical social work ہوتا ہے وہ introduce کروایا تھا Thomas hospital لندن میں اس کے علاوہ جو public health and social work یعنی کہ health and social work آپس کا جو relation کی بیس پر جو ایک work کام کیا گیا تھا وہ اصل میں 19th century میں کام کیا تھا جوہن سنو نے جب لندن میں بہت زیادہ حیزے کی وبا پھیلی تھی تو اس وقت جوہن سنو نے جو ہے وہ medical social work کا آخاز کیا تھا تو یہ ایک emergence جب ہوئی تھی سب سے پہلے جو public health اور social work آپس میں جو تعلق امرج ہوئے تو وہ 1848 میں تاب ہوا تھا یہ سب سے پہلے ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پہ آگے پیچھے کر کے لکھا ہوئے اس کے بعد 1945 میں institute of armoners بنائے گیا تھا لیکن بعد میں 1964 میں اس کو institute of medical social work کا نام دے دیا گیا تھا اس کے بعد بریٹین میں medical social workers جو تھے ان کو جو national health services ہوتی ہیں لیکن کے national level پہ جو پورے country level جو بڑی health services ہوتی ہیں بڑے بڑی انجیوز ہوتی ہیں جو ہیلس کا کام کر جو بڑے بڑے ہسپیٹل ہوتے ہیں وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر کے local authority پہ یعنی کہ social services departments ہو گئے یا district level پہ تحصیل پہ چھوٹے ہسپیٹل ہوتے وہاں medical social workers کو بھیجا گیا تھا اور پھر بعد میں hospital social گارنٹ پیلٹن اس کے بعد ایڈا کینن اور ڈاکٹر ریچرد کلارک کیبٹ یہ تین نام آپ نے یاد رکھ لینے ہے جو کلارک تھا انہوں نے سیم کام کیا تھا جو انہوں نے کیا تھا کیا کیا تھا کہ انہوں نے لندن میں کام انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا فانڈز وغیرہ ریزنگ اور وہ سارا کچھ اس کے بعد کینن نے کیا کیا تھا یہ میڈیکل سوشل ورکرز کو انہوں نے ٹرین کیا تھا 1912 میں اور میجر ڈیوٹیز انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیس منیجمنٹ کا کام کرنا ہے اس کے علاوہ جب لوگ پیشنٹ کو پودی ری حیبیل کر لیتے اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو فالو آپ کر بات میں نظر رکھ رکھ نی ہے اس کی کی کے لیے اس کی ہیلث ایڈوکیشن لوگوں کو ہیلث کے بارے میں ایڈوکیشن دینا لوگوں کو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ جتنی لوگوں کو فائنانشل کرائیسز ہوتی وہ پروائیڈ سیٹیزم کے لیے اور انہوں نے ایک ایک سٹریٹیجیز مختلف قسم کی ایک سٹریٹیجیز بنائی تھی جس میں وہ جا کے نہ لوگوں کی بیٹر ہیلث کنڈیشن کے لیے وہ کام کرتے تھے پاکستان میں میڈیکل سوشل ورکر کا آغاز کیسی ہوئی تھا سب سے پاکستان گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی یو اینو سے کہ آپ اپنا کوئی میڈیکل سوشل ورکر ہمیں پاکستان میں بھیجیں تو پاکستان کی ریکویسٹ پھر ایک سویڈش میڈیکل سوشل ورکر تھی مس اینا موٹول انہوں نے وزیڈ کیا تھا کراچی میں نائیٹین ہنڈر فیفٹی میں ٹھیک ہے تو پہلا ایک میڈیکل سوشل ورکر تھا جو اینا موٹول نے کیا تھا وہ ٹیوبر کیولاسیس کنٹرول اور ٹریننگ سینٹر ہے ادھر ہمارا کراچی میں آئے وہاں پہ آکے انہوں نے سب سے پہلا میڈیکل سوشل ورک ہوا تھا اس کے بعد زکاة سسٹم بنا دیا گیا تھا زکاة سسٹم کے تحت جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن پہ پیسے کی لیمٹ ہوتی جہاں پہ اتنا پیسہ ہوگئے تو پیسے سے کٹھوتی کر گھریبوں پہ خرچہ کیا جاتا تھا پیسہ کلیکٹ کرتے تھے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا جو ہاؤسپٹل میں بھیجا جاتا تھا جو خریب پیشنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بیتر مال سسٹم آنانس ہوا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف ٹیکس لیے جاتے ہیں لوکل لیول پہ یا سبائی لیول پہ یا پوری کنٹری فیڈرل آثوریٹیز جو بڑے مہم ہوتے فیڈرل آثوریٹیز ہوتی ہیں وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیول کچھ ویلنٹری ایجنسیز بھی ہوتی ہیں جو یعنی کہ اپنی مرضی سے جو لوگ چیاریٹی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں صدقات خیرات وغیرہ دوسری دونیشن جو انٹرنیشنل ارگرانزیشن ہوتی ہیں جو پوری دونیا کے لیول پہ ہوتے ہیں مختلف کنٹریز جو اپنی ڈونیشن دیتی ہیں وہ ساری آتی تھی بیت المال میں آتے تھے اور آگے ہوسپیٹل میں لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے فانڈ اب اس وقت پنجاب میں ہنڈرڈ میڈیکل سوشل ورکر یونٹ موجود ہیں بیلوچستان میں بھی فور میں بھی فور ہیں اس کے لیے ہوسپیٹل میں میڈیکل سوشل ویل فیر آفیسر بنائے جاتے ہیں اس کے لیے میڈیکل سوشل ورک آفیسر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ جو میڈیکل سوشل سرویس کی جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو آفیسر دیکھتا ہے اور اس کی ہیلپ کے لیے ایک کلرک اور ایک آفیس آٹینڈنٹ بھی ہوسپیٹل میں موجود ہوتا ہے میڈیکل سوشل ویل آفیسر تین طریقے سے فنڈ اکٹھے کرتا ہے زکاق دپارٹمنٹ سے بیت المال دپارٹمنٹ سے نان گورنمنٹ ارگنیزیشن اس سے فنڈ دونیٹ کرتے ہیں ایٹین میڈیکل سوشل سرویس پروجیکٹ جو اس وقت لاہور سٹی میں کام کر رہے ہیں وہ یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں نواز شریف ہسپیٹل کورت خاجہ سعید ہسپیٹل میو ہسپیٹل کینگ ایڈور میڈیکل ہسپیٹل اس میں سے آپ لوگ کو اسے دس جو آپ لوگ کو آسان سنیے تو یہ آپ لوگ آج کا جو میڈیکل سوشل ورک سر ریلیٹید ہمارا آج کے چپٹر کمپلیڈو کے نیچ سکول سوشل ورک ہم پڑھیں گے میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور آگے ضرور شیئر کر دیجئے تھانک یو سو مچ اللہ